موسیقی آپ ایکسپین کرتے ہیں ایتھیسٹ یار ایتھیزم کے اندر تو کوئی مورل فاؤنڈیشن نہیں ہے ایتھیزم تو صرف ایک جملے کی بات ہے کہ آپ کے پاس خدا کا ثبوت ہے اگر نہیں ہے تو ہم آپ کے خدا کو نہیں مانتے اس سٹیٹمنٹ میں کیا کوئی قانون ہے کچھ ہے کچھ بھی نہیں 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 اس میں کچھ نہیں ہے تو ایتھیزم سے آپ پھر ایک ایسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو بتائے گا کہ مورل کیا اور ایم مورل کیا کیونکہ اگر ہم سب آپ کی بات مانتے ریشنل لسٹ ہو جاتے ہیں یہ چیز بن جاتے ہیں تو ہمارے سوسائیٹی میں ہمیں پھر بھی ایک مورل اور ایتھیکل کوڈنگ تو رکھنی پڑے گی نا کہ کہیں نہ کہیں پہ کیسے کام کرنا ہے کیسے کام نہیں کرنے چاہیے تو ہیومنیزم کیا پروپننٹ ہے سیکولر ہیومنیزم کیا پروپننٹ ہے یا پھر کس کے ہیں کیوں سیکولر ہیومنیزم کے علاوہ کوئی اور ہیومنیزم بھی ہے نہیں مطلب وہ جو ریلیزن ٹائپ بن چکا ہے سیکولر ہیومنیزم جو ویسٹ کے اندر جس کا پروپننٹ ہمیں ہم کسی ایکس وائی زیڈ کی بیس کے اوپر ہیومنیزم کو نہیں مان رہے ہیں یہ نا آپ سمجھیں کہ آپ کسی اتھارٹی فگر کا نام لیں گے اور ہم کہیں گے ہاں ہاں وہ ہمارا امام ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے بھائی مائٹ ڈل ہنٹی یا ریچرڈ ڈاکنز یا کوئی کسی بات میں جہاں پہ غلط ہوگا ہم اسے غلط کہیں گے اور ہاں آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ سینٹیمنٹ میں بھی شیئر کرتا ہوں کہ ویسٹرن مورلز جو ہیں یا ویسٹرن ہیومن رائٹس کی جو بات ہے وہ اس ٹائم ایکسپول ہو چکی ہے میں تو اس بات سے اگری کرتا ہوں میں تو خود پرو پیلسٹائن ہوں میں تو اسرائیل کو ذرا بھی پسند نہیں کرتا اسرائیل کے میرے چینل کے اوپر آپ دیکھیں گے شاید کو پچاس ویڈیو ابھی تک جب سے اسرائیل کا ایشو شروع ہوا ہے تب سے لے کے اب تک میری پڑی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ اسرائیل کے باربیریونزم کے خلاف اور پیلسٹینینز کے حق میں ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ مورالیٹی کہاں سے آتی ہے اوبجیکٹیو اور سبجیکٹیو کی بات نہیں ہے مورالیٹی ایولوشنری ہے ٹھیک ہے یہ نیورواجیکل ہے مورالیٹی سائیکولوجیکل اور نیورولوجیکل ہے اب آپ اس سے آگے سبجیکٹیو اور ابجیکٹیو کی جو بات کر رہے ہیں ہارڈویر تو ہے نا سبجیکٹیو اور ابجیکٹیو کی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ابسٹریکشن ہیں جو آپ کریئیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس فیزیکل ریالیٹی کو ایکسپلین کرنے کے لئے جو ایولوشن نے ہم میں کریئیٹ کی ہے ٹھیک ہے سمجھ گئے ہیں ٹھیک ہے ایولیوشن نے ہمارے اندر کچھ ایسے رولز کر دیا ایولیوشن نے موریلیٹی کریئیٹ کی ہے اور موریلیٹی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ موریلیٹی جو ہے وہ اب چمپینزی کو نہیں پتا کہ موریلیٹی کچھ ہوتی ہے سبجیکٹیو ہوتی ہے یا ابجیکٹیو ہوتی ہے مگر ان کی بھی ایک پریمیٹیو سی موریلیٹی ان کی سوسائیٹی میں اگزسٹ کرتی ہے نیانڈرٹالز کو بھی کوئی پتا نہیں تھا اور ہومو سیپینز کو بھی آج سے چند سو سال پہلے جو مجارٹی آف ہومو سیپینز ہمارے اس گلوب پہ رہ رہے ہیں کسی کو نہیں پتا تھا کہ موریلیٹی سبجیکٹیو ہے یا ابجیکٹیو ہے اور اس کی بحث میں گئے بغیر بھی انسان کو اچھدری کسے پتا کہ مورل کیا اور ام مورل کیا ہے ٹھیک ہے بڑی بحث کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ موریلیٹی ابجیکٹیو ہے یا سبجیکٹیو ہے مگر اگر اگزیکلی تو وہ صرف اور صرف evolution کر سکتی ہے اور evolution اس کا بہت clear explanation دیتی ہے مگر philosophers کا بھی problem یہ ہے کہ وہ evolution کو تھوڑی پڑتے ہیں وہ تو صرف اور صرف dialectical logic کے تھرہو یہ پروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں statement رہو ہے اور فلاں false ہے وہ linguistic اصل میں جو philosophy رہ گئی ہے جو کہ scientific temperament سے disagree کرتی ہے اور وہی morality یہ کہتی ہے اگر morality objective یا subjective ہے سر مجھے ایک problem ہے کہ evolution جو ہے اس نے جو morality develop کی ہے اس کو بھی تو آپ کو interpret کرنا پڑے گا کہ کیسی کری ہے کچھ interpretations ایسی ہیں کہ individualist جیسے کی selfish gene کی ہو گئی کہ اچھا ہر ایک بندہ اپنے خود کی survival کے بارے میں سوچے گا یہ ایک ریچٹر ڈاکن کی وہ تھی interpretation کی جو morality develop ہوگی evolution کے طرح ہوئی ہی ہے وہ اس طریقے سے ہوئی ہے کہ individual اپنی benefits کو وہ کرتا ہے سب سے اوپر رکھتا ہے priority پر رکھتا ہے لیکن اور interpretations بھی ہیں جی میں نے پڑھی ہے بھئی پھر اگر آپ نے پڑھی ہے تو پھر آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ اس کے اندر وہ یہ بات بھی وہ memes کی بات بھی کرتا ہے وہ society کی بات بھی کرتا ہے ٹھیک ہے مجھے selfish gene پڑے ہوئے دس سال سے زیادہ کارسا ہو چکا ہے ٹھیک ہے میں نے دوبارہ نہیں پڑھی اس کے اندر وہ یہ بھی بات کرتا ہے اور Dawkins اپنی کئی کتابوں میں یہ بھی بات کر چکا ہے کہ empathy 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 سمجھتے ہیں نا کیا ہوتی دوسرا کے پہتی بھاونا relating to them ان کا pain سمجھنا یہ سب وہ empathy کی بات کرتا ہے ہمیشہ اور empathy جو evolution میں evolve ہو ہے ٹھیک ہے ہاں جو Richard ہے وہ ہمیشہ ہونسے ایسے explain کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ خود کے ہی پائدے کے لیے آپ empathetic ہوتے ہیں میری بات complete ہونے تو پہلے اور دوسری بات ہے کہ میں Richard Dawkins تک محدود نہیں ٹھیک ہے اگر آپ سمجھ رہے ہیں پہلے آپ نے ایک بندے کا نام لیا اب آپ نے دوسرے بندے کا نام لیا میرے لیے یہ لوگ جو بات ایسی ہوگی جو کسی ٹاپک پہ certain ہوگی میں اس کو مانوں گا جو نہیں ہوگی نہیں اس کو مانوں گا وہ میرے لیے خدا ہے وہاں نہیں ہے ٹھیک ہے سمجھ گئے ہیں بات تو پہلی بات سب سے یہ ہے کہ evolution of altruism یا empathy کے اوپر آپ اٹھائیں اور آپ کو بے شمار research papers مل جائیں گے بے شمار books مل جائیں گے altruism جو ہے وہ group survival میں advantage دیتا ہے آپ کہہ رہے ہو کہ آپ نے کیا کیا ابھی صرف اور صرف evolution کو selfish gene تک محدود کرنے کی کوشش کی حالانکہ even کہ جو book selfish gene ہے اس میں بھی empathy اور altruism کو بڑی at length discuss کرتا ہے پورا اس نے ایک chapter باندھا ہوگا اس بات کے ٹھیک ہے آپ کو پھر سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ میں کیا بات کرنا ہوں اور آپ بار بار مجھے cut کر کے خام خامے میرا بھی thought process جو آپ اسے test up کر رہے ہو تو طریقے سے چلو یہ بات نہیں ٹھیک ہے تو بات بڑی simple ہے altruism جو ہے group survival کے لیے بہت ضروری ہوتا ایک بات یاد رکھیں کہ جانور جو ہوتے ہیں وہ بھی societies بناتے ہیں وہ ان کے groups ہوتے ہیں جن کے جن کے laws ہوتے ہیں ان groups کے laws کی جو مخالفت ہے وہ سویر actions میں یا پھر normal actions میں result کرتی ہے اگر ایک چمپینزی کی society میں رہنے والا جس جو کہ group ہوتا 68 70 چمپینزی کا اس میں اگر ایک چمپینزی ان کے کچھ rules ہوتے ہیں ان کو توڑتا ہے وہ اس کو group سے نکال دیتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں اور وہ بھی چمپینزی جو male چمپینزی ہیں وہ جاتے ہیں وہ جا کے جانوروں کا شکار کرتے ہیں وہ گوش لے کے آتے ہیں اور جتنے لوگوں کے ساتھ وہ اچھے relation رکھنا چاہتے ہیں وہ لا کے سب کو گوش دیتے ہیں وہ اپنا جو سردار ہوتا ہے اس کو دیتے ہیں سردار خود جب لے کے آتا ہے تو اپنے ساتھیوں کو دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ ایسے rules ہیں primitive قسم کے جو ان میں بھی exist کرتے ہیں primitive morality ان میں بھی exist کرتی ہے وہ بھی بچوں کو نہیں مارتے اس group میں رہنے والوں کو altruism ان میں بھی exist کرتا ہے مگر جب انسان تک بات آتی آگے evolve ہوتے ہوتے تو انسان میں پھر complex moral structures exist کرتے ہیں ہم یہ کرنے سے اور وہ primitive humans جو پیلیولیتھک نیولیتھک ٹائمز میں رہتے تھے ان کے cultures کو observe کرنے سے انتھروپولوجی کے through کہ ہمیں نظر آتا کہ ایک اچھا خاصہ moral structure ان کے اندر exist کرتا تھا اور وہ moral structure ہی آج ہم جس بات کو moral کہہ رہے ہیں جو laws ہم نے لکھ لی ہیں ان سب کی ان کا باپ ہے اب اگر کوئی یہ کہے کہ independent morality exist کرتی تھی کوئی objective morality جو کسی god نے دی ہے یا کسی god نے نہیں دی یا subjective morality exist کرتی ہے تو بھائیہ یہ questions جو ہیں سارے کے سارے یہ جس کو کہتے ہیں علم زبان میں تو بہت زیادہ relevant آپ کو لگتے ہیں مگر اگر evolutionary نظر سے دیکھا جائے یہ بات ایسی ہے تو ایسی کیوں ہے کیونکہ سوسائیٹیز ہمیشہ سے چاہے جتنی بھی primitive تھی ایسے laws بناتی تھی جو کہ ان کے لیے فائدہ مند ہوتی تھی ہوتے تھے اور ایسے laws کی جو نیورولوجیکل گروت ہے جو اس کا brain سائز کا increase کرنا جو اس کی پری فرنٹل کوٹیکس ہے جس کے اندر ہائی انلیٹیکل ریزننگ ہوتی ہے اور اس کا ہی بائی پروڈکٹ ہے اب آپ اس کو ڈیفائن کریں یہ سبجیکٹیو ہے ایک الہدہ بحث ہے مگر ایک ہم ضرور جانتے ہیں کہ morality انسان کی ہائی برین فانکشن کا بائی پروڈکٹ ہے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں یہ ہے جو ہم اگر اگر گیم سپیشیز ہے اس میں زیادہ انڈیویجیلز جو سیلفش ہوں گے وہ ہی سروائیف کریں گے جو انڈیویجیلز ہوں گے ان کو ایک طرح سے ڈیفیٹ میرے گی کیونکہ سیلفش انڈیویجیلز سویل پٹ دیر اون سروائیول اوور سروائیول اوپ دیر سپیشیز اب اس کے برقص جو کہ اوور آل زیادہ انڈیویجیلز سے سوچنگے لیکن کاؤنٹر میں کامپٹیشن میں جو سپیشیز اس کے ساتھ تکرائے جو جو تکرائے اگر اس میں ان کے انڈیویجیلز میں زیادہ انڈیویجیلز میں ہے کہ سپیشیز اس میں سوچنگے 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 سو ایویویشن سیپیشنیس کے ساتھ ایویویزم کو بھی پروموٹ کرتی ہے کو اپریٹیو کو اگزیسٹنس کو پروموٹ کرتی ہے ہیومن سوسائیٹی جو آج تک سوائیو ہو رہی ہے اگر ہم مجوریٹی سیلفیش انڈیویجیلز ہوتے تو ہم لوگ بھی دوسرے اپنے ہومنید قزن کی طرح وائپ آؤٹ ہو جاتے پر چونکہ ہم اگزیسٹ کر رہے ہیں it means that we understand the importance of cooperative coexistence اس کے تحت جو سروائیویل ہمارے سپیشیز کا آج ہمارے سامنے آتا ہے ہماری existence کے تھو جی راد اور یہ کسی نے جیمز نے بڑی اچھی سوپر چیٹ بھیجی ہے اور یہ نیچر میں observe بھی کیا جا چکا ہے elephant group adopts orphan baby elephant یہ youtube پر ویڈیو بھی ہے even if he she comes from another group evolutionary morality promotes survival within species ٹھیک ہے یہ altruism اور empathy اور group survival کی strategies جو evolutionary game theory کی طرف جس کی طرف individual مطلب جس کی طرف individual کے بجائے coexistence کی طرف جو کیا گیا ایک مطلب اشارہ وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ اصل میں جو ایک group survival کی strategy ہے even game theory بھی اس کو کرتی ہے اور game theory پر بڑی بڑی کتاب لکھی ہیں evolution biologist نے anthropologist اور وہ خود end پر result یہ نکلا کہ کو existence کو support کرنے والا species in the long ground زیادہ survive کرتا اور کچھ لوگوں نے تو اس بات پر بھی chapters باندھے ہیں کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ نیانڈرٹالز کا جو group ہوتا تھا اور انسان کا 1500 سے 300 individuals کا ہوتا تھا جس سے پتہ لگتا کہ انسان میں ایلٹرویزم یا ایمپتھی زیادہ ہے گروپ میں پیسفولی ایگزسٹ کرنے کا جو چیز تھی زیادہ تھی گروپ صرف 15 لو انڈویجول پر مبنی ہوتا ہے بنوبوس کا اس سے تھوڑا زیادہ ہے بنوبوس تقریب 1500 گروپ بھی بنا سکتے ہیں ارہنگا تانس جو ہیں ان کا گروپ مجھے صحیح یاد نہیں ہے کہ کتنے کا ہوتا ہے تو اگر آپ ان کی برینز کو بھی دیکھتے ہیں تو پری فرنٹل کوٹیکس جس میں جتنی بڑی ہے نا اس کے بڑے سے بڑے ہوتے جاتے ہیں اور انشان کے اندر یہ بات آگیا کہ ہم تو گروپ پنٹری اور گلوبل لیول پر بنا رہے ہیں کہ آج ہم ایک ویکسین جو امریکہ والے بناتے ہیں اور پوری دنیا میں دے دیتے ہیں پولیو کی ویکسین تاکہ سب سروائیو کر سکیں تو اس لیے یہ سمجھنا کہ صرف جو ایک یہ بات ہے وہ پتہ ہونا چاہیے ہاں جی مجھے پتہ ہے ایک چلو ون بائی ون پھر میں اس پر چھوٹے چھوٹے میں رسمنڈ کر دوں گا اور جو ایویلوشنری بیولوجیکلی ہم میں انسیل دے جو ٹرائیبز کرتے تھے ہومو سیپیانز کے ان میں آپس میں ابھی جو ریسرچ بتاتی ہے کہ ایک گروپ نے کوئی سٹون ٹول بنایا تھا تو اس کی اکرنس دوسرے گروپ کے جو مل رہی ہے یہ یہ شو کرتی ہے اس کی وجہ سے دیفرن گروپ آپس میں کوپریٹ کر رہے تھے اپنی کو ایکزسٹنس کے لیے صرف لڑائیاں نہیں ہو رہی تھی ان میں آپس میں ٹریڈ اور کوپریشن ٹریڈ آف ٹور جو ہے ایک گروپ سے ٹور کا امرج ہونا اور دوسرے گروپ گروپ کے فوسل ریکر یا ریکر میں ٹور کا منہ یہ ہی بتاتا ہے کہ اپس میں ایک دوسرے کو ٹرس کرتی تھی اور کوپریٹی رہتی تھی اور پیلی ٹائمز میں جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بڑی اویڈنٹ ہے وہ کیسے بھائی فلنٹ سٹون ہنڈرڈ آف کلومیٹر تک ٹریڈ ہوتا تھا ٹھیک ہے فلنٹ سٹون آن پھر آسٹریج کے شیلز آسٹریج آفریقہ میں ہوتا تھا اور اس کے سیلز جو ہیں آسٹریج کے سیلز اور اسرائیل میں ملتے اس کے تو مطلب two thousand three thousand آہ miles long trade routes ملتے ہیں اور trade کرنے کے لیے بھی جو ہے نا وہ ایک خاص قسم کی آپ جو کہیں گے نا موریلیٹی کی ہو ہوتا ہے ٹریڈ جو ہیں نا موریلیٹی کی ایک ایڈوانس فارم ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے ایک تو بات ہے آپ کو چیزوں کی ریسی پروکل ویلیوز کا پتہ ہے اور آپ کو نا صرف ریسی پروکل ویلیوز کا پتہ ہے آپ کو گوڈ کوالیٹی کا بھی انداز ہے تو تب ٹریڈ ہو سکتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو trust کا بھی پتہ ہے کس پر کرنا ہے اور کس پہ نہیں یہ جو ہنڈرڈ آف کلومیٹرز لانگ ٹریڈ روٹس جو کہ فلنٹ سٹون کے لیے اگزسٹ کرتے تھے وہ ہی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انسان نہ صرف ہائیلی مورل تھا پتہ بھی تھا کوپریٹیو تھا اور بہت بڑے لیول پہ انسان جو تھا وہ سپیشز کے سروائیول میں فائدہ دے رہا تھا اب ایک سمپل بات ہے کہ وہ ہی آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ آپ کو نیانڈر ٹرلز میں نیانڈر ہی نہیں ملتا ٹھیک ہے سمجھ گئے آپ کو نیانڈر ٹرلز بناتے تھے بہت شارپ ایجز نہیں بنا سکتے تھے تو ہمیں اس سے بھی پتہ جاتا کہ brain development کیسی ہوئی تھی اور moral structure کس جگہ تک پہنچ چکا تھا تو یہ پوری ایک anthropological game ہے جس کو پھول سے یہ پتہ لگ جاتا ہے اور آپ کے جتنے فرٹائلیرز سے وہ نکل چکے ہیں آپ کے پاس ایک انٹرودر آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنی جان دے دیتے ہیں آلٹریزم کے چلتے ہوئے اس لیے نہیں دیتے کہ آپ کو اپنے بچے کی فکر ہے اس لیے دیتے ہیں کہ آپ کے فرٹائلیرز سے وہ نکل گئے ہیں آپ کا جب بچہ ہے اس کے پاس جینس آگے پھلانے کا آپ ہی کے جینس پھلانے کا موقع ہے تو اس کو زندہ بچا کے چھوڑ دو اور آپ اس کے جگہ اپنی قربانی دے دو یہ آلٹریزم ان لوگوں نے اس طریقے سے ایکسپلین کیا تھا ایمپیٹھی اور آلٹریزم اور اس کے بعد آپ نے ایک پوائنٹ دیا تھا کہ چمپینزیز اور ان سب میں بونو بوز نیانڈرٹائلز they all had morality تو سر وہ بلکل ہے they have a moral code ایسا نہیں میں کہہ رہا کہ کون کے پاس moral morality ہے نہیں پر آپ خود بتائیے کہ آپ کو بھی معلوم ہوگا اس بارے میں کہ چمپینزیز جو ہیں جب ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کے اوپر میں کھانے کے لئے نہیں کہہ رہا کہ کھانے کے لئے وہ ایسا کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر dominance claim کرنے کے لئے وہ سامنے والے کے ساتھ میں cannibalism perform کر دیتے ہیں اس کو کھا دیتے ہیں مار کے اس کو پھر چباتے ہیں and dominance assert کرنے کے لئے جتنا بھی آج تک اس کے اوپر studies ہوئی ہیں they conclude کیسے dominance assert کرنے کے لئے ہوتا ہے وہ اس کے علاوہ آپ نے بتایا تھا کہ evolution میں بہت clear explanation ملتی ہے morality بغیرہ کی so i disagree with that کیونکہ اگر آپ آج کی date میں بھی جتنے بھی لوگ ہیں ان سے اگر آپ پوچھ ہوگے کہ بھائی کیا سو لوگوں کی جان بچانے کے لئے جو کی ماسوم ہیں ایک کسی sorry my bad اگر آپ ایک انسان جو guilty ہے اس کی جان بچانے کے لئے سو انسان کو کہ آپ اندر کرا دوگے کہ جیل کے something like that something along these lines تو everybody will give you a different answer کہ اچھا اگر ایک آدمی جو کی انسان ہے اس کو اگر آپ قربان کر دیتے ہو تو سو مزلم جو ہیں وہ چھوٹ جائیں گے مزلم جو ہیں چھوٹ جائیں گے تو کیا کروگے ان میں سے آپ تو ہر انسان کا الگ الگ انسان رہے گا کوئی utilitarianism لگا کے اپنا بولے گا کہ چلو سو لوگ زیادہ وہ بچا دیں گے کیا کہتے ہیں ان سے crime کر دیں گے تو اس لئے ایک کو مار ڈالو جو innocent ہے لیکن کچھ individual right والے آئیں گے جو بولیں گے کہ نہیں نہیں چاہے آپ کے سو مزلم چھوٹ جائیں آپ کا ایک innocent نہیں چھوٹنا چاہیے تو اتنا clear اور اتنا باؤنٹری نہیں جی میں نے ڈیڑھ سال کچھ ہوا ہے مجھے پڑے ہوئے ہاں جی تو آپ پھر selfish gene والی بات ہی کر رہے ہیں جی مزے اتنی پوائنٹ سے آپ اس پہ کیوں رک گئے ہو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہ پھر آپ example وہی دے رہے ہیں اور even کے dockins بھی اس میں یہ بات کرتا ہے اور اس بارے میں کئی بار survey ہو چکے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی survey کے خلاف ایسل میں اس پہ کئی بار survey ہو چکے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ایک train track کی اوپر ایک طرف train ایک track پہ جا رہی ہے وہ example یہ اس نے selfish gene میں ہی شاید دی ہوئی ہے ہاں trolley problem دی تھی selfish gene میں اس لئے میں آپ کو یہ ایک train جا رہی ہے اور اس کا track ایک طرف جا رہا ہے اور اس track پہ ایک شخص کھڑا ہے اور دوسری طرف مطلب ایک طرف جا رہی ہے train اور اس جگہ پہ دو یا تین شخص کھڑے ہیں اور دوسری طرف ایک شخص کھڑا ہے جہاں پہ train کا رستہ جو نہیں ہے تو اگر آپ کے ہاتھ میں switch ہو تو کیا آپ ان تین کو بچانے کے لیے اس طرف کر دیں گے جس طرف اکیلا ایک کھڑا ہے تو لوگ اس کا جواب no میں دیتے ہیں عام طور پر ٹھیک ہے کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کی آئی ہوئی ہے جس کے جس کے رستے پہ موت جا رہی ہے اس کو ہٹا کے دوسروں کو نہیں بچایا جا سکتا normal answer اس کا یہ ہے پھر باقی کے complex answer بنتے ہیں آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی جو پہلا point تھا آپ کا کیا تھا وہ repeat کریں گے یہ تھا سر altruism اور empathy کے بارے میں کیسے وہ selfishness سے explain کیا جاتا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی آپ اگر صرف selfish دین تک محدود رہیں گے اور selfish دین کو بھی اگر منہ صحیح طرح پڑے تو اس کو یہ باتیں اچھتری کسے سمجھ آجاتی ہیں بھائی ایک چیز ہے جسے true altruism کہا جاتا ہے اس چینل پہ میں بڑی بار اس کو explain کر چکم true altruism کیا ہوتا ہے true altruism یہ ہوتا ہے کہ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں کسی کی گاڑی باند ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں آگے آپ نکل نکل کے اس کی گاڑی کو تھکا لگائیں مگر آپ پھر بھی لگاتے ہیں کیونکہ ایک انسان مسئلے میں پھاس ہے اور اس کی وقت سے بہت سے اور انسان مسئلے میں پھاس جائیں گے ٹھیک ہے اب آپ کو جو میں ویڈ یوز کرنے جا رہا ہوں نا وہ highest form of morality ہے ٹھیک ہے دنیا میں اس سے highest form of morality کوئی اور نہیں ہوتی اور آپ اس بات سے آپ اس بات سے فائد آپ مجھے نہیں پتا دنیا اس بات سے اگری کرتی ہے responsibility سے highest form of morality کوئی exist نہیں کرتی ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھی ٹھیک ہے آپ نے یہ کہا کہ لوگ اپنے بچوں کو اس لیے بچاتے ہیں کہ وہ انہیں بڑھاپے میں فائدہ دیں گے یہ بہت ہی simpleton definition ہے اس بات کی ٹھیک ہے انہیں کوئی کسی کسی ماں باپ کوئی کنفرم نہیں ہوتا کہ اس بچے نے کل کو انہیں ریٹان میں کچھ دینا کہ نہیں دینا وہ زندہ بھی ہوں گے کہ نہیں یہ نہیں ہوتا کسی کو بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے جس پہ آپ invest کرتے ہیں آپ کو کوئی نہیں ہوتا مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماں باپ بچوں کو ماں باپ جب یہ پتا بھی ہوتا کہ بچے کو کینسر ہو گیا اور اس نے اگلے سال مر جانا ہے تو کیا وہ اپنی responsibility لینا چھوڑ دیتے ہیں آپ کی بات کا صرف ایک اس brush stroke سے بلکل اس کے اوپر وائٹ پینٹ ہو جاتا کینسر سے مرتے ہوئے بچے کے لیے کیا ماں باپ ماں رات کو نہیں جاگتی کیا مرنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے نہیں چھوڑتی نہیں جاگتے پیٹس نے آپ کو کیا دینا ہوتا ہے آپ بلیاں پالتے آپ کتے پالتے آپ کبوتر پالتے آپ کچھ نہیں دینا ہوتا مگر آپ پھر بھی کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں ابھی اکسیٹوسن کی طرف جو ہے وہ نون کنفرمس نے اشارہ کیا تھا ٹھیک ہے اور نون کنفرمس میں بڑے سوچ لگا ہوا ہے اور اس کی تار کٹی اور ننگی دو تار سامنے ریویل ہے آپ رستے میں بھی جا رہے ہیں تو آپ اس تار کو نکال کے آف کر دیں گے مگر رائٹ آپ کا سینس آف ریس پھر بھی بول رہا ہے اور وہ ایلٹرویزم کی سب سے ہائیست فارم سان کے اندر ایوالف ہوئی ہے نا کسی بھی ہائیر برین فنکشن رکھنے والے جانور کے اندر ایوالف ہوئی ہے یہ چیز یہ بات آپ یاد رکھیں کہ آپ اس کو یہ سوچیں گے کہ یہ کانشیس لی آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ یہ اچھا کام جو ہے آپ کو اس لیے کر نا ملے گا مگر یہ بات یاد رکھیں کہ جو انڈر لائنگ نیورولوجیکل میکنیزم ہے نا وہ کسی لوجک کے تحت یہ نہیں کر رہا وہ آپ کی ایک نیچر بن چکی ہے نیورولوجیکل اور وہ اس کی نیورولوجیکل بیسیز ہے وہ ہرمونل برین کا ایک ریجن وہ ہرمونز ریلیز کر رہا اور دوسرا ریجن ان کو ریسیو کر کے بہت اچھا فیل کر ٹھیک ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ کو تو یہ بات کو ہے ڈیٹرمنیزم اور ڈیٹرمنیسٹک نیورولوجی کی طرف چلی جائے گی مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر انڈرلائنگ ہم نیورولوجیکل میکنیزم دیکھیں تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انسان ان چیزوں کو ریشنلائز کرتا اور اس کے بعد کانشیسٹک دیسیزن لیتا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ صحیح اس لیے کرنا ہے کہ مجھے کل کو فائدہ دیں گے اگر آپ تھوڑی سی اس کی نیورولوجی دیکھیں اور آپ تھوڑا سا نیورو سائنس کو پڑھیں تو آپ کو صاف نظر آ جائے گا کہ یہ چیز پیورلی ایوالڈ ہے یہ کانشیس ڈیسیزن ہوتے ہی نہیں یہ لوگوں آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ آپ جو آپ جو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں وہ سیلفش ہے دماغ کے ریجن سیدھے سیدھے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں اور وہ ریجن آپ کی سیمپل سی بات چلیں آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو اس کے پروائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے آپ پتا ہوتا 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 کیوں کیونکہ evolution اس طریقے سے ہوئی ہے اگر آپ اچھا لگ رہا ہوتا نا وہ کام تو آپ پہلے بہت پہلے سیلیکشن سے بہار ہو جاتے سیلیکٹ کون ہوئے تھے سیلیکٹ وہی ہوئے تھے جن کو یہ کام برا لگا تھا اب اس کا reason کیا تھا جس کے لئے میں argue کر رہا ہوں اور جتنی بھی interpretations ہیں selfishness کی وہ یہی ہوتی ہے جنرلی کی اگر کوئی انسان روڑ پہ جا رہا ہے تو وہاں پہ اس کی کار خراب ہو جاتی ہے تو وہ بھی اس لئے کبھی آپ روڑ ہو پاس بھی گاڑی ہو تو تب اس کی گاڑی کو بھی کوئی مدد کرے گا تو بات یہ سمجھیں کہ صرف ریسی پروکل موریلیٹی وہی ہر وقت operate کرتی ہے یہ بات میں کئی بار چینل پہ پہلے کر چکا ہوں یہ بات بالکل غلط ہے اصل میں ہم یہ جانتے ہیں کہ سب سے higher brain function موریلیٹی کہتے ہیں کہ آپ ہر وقت دیکھتے ہیں اب اس کی explanation میں بھی میں جاؤں تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ چمپینزی ویلی اگزامپل بھی ہم دیتے ہوتے ہیں ادھر کئی بار میں اور سبسٹینشا اور نون کنفرمیس کے بات ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں وہ ریسی تک اسے پتا کہ دوسرا بھی اس کو جواب میں دے رہا تو فیور دینا بانکار دیتا ہے تو ہمیں پتا کہ یہ چیز چمپینزی کے اوپر سو فیصد یہ بات ہمیشہ یہی آتی ہے مگر انسانوں پر یہ نہیں آتی انسان کے بچے تین سال کی ایج میں وہ لوگوں کو تب بھی بچے لوگوں کو یہ بتانے لگ جاتے ہیں کہ تمہارا نقصان ہوں جیسے کہ بہیو میں بھی رابرٹ سپالسکی نے کیا ہوئے ڈسکس اور اور بھی کافی ساری کتابیں ہیں جن کے اندر یہ ڈسکس ہویا ہے وہ کیا ہے کہ کسی بچے کے سامنے چیز چھپا دی جاتی یا کسی شخص کی اور اس کو پتا ہوتا ہے تین سال کے بچے کو یہ افلان شخص کی چیز ہے اور وہ روم میں آتا ہے اور اس کے بعد اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے تو بچہ ان چیزوں کو بلکل بھی نہیں سمجھتا مگر وہ پھر بھی اس کو ڈھونڈ تو بات یہ ہے کہ موریلٹی جو ہے وہ اصل میں ہیومن برین کی انٹیلیجنس کا بائی پروڈکٹ اور میں اس بات میں بلیو کرتا ہوں کہ زیادہ انٹیلیجنٹ لوگ زیادہ الٹروسٹک ہوتے ہیں اور اس بارے میں سٹیڈیز بھی ہو چکی ہیں جو انسان زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے وہ زیادہ الٹروسٹک ہوتا ہے یہ چیز بھی ثابت شدہ بات ہے جس جو ڈم لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پر consequences کے بارے میں اور اور بہت سی چیزوں کے بارے میں نہیں سوچتے اور وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے بارے میں بھی نہیں سوچتے تو یہ بہت ہی یہ ساری چیزیں رہے تھے بار بار میں ان کو سامنے پہلے رکھ دیتا ہوں باگ کو ان کا پوئنٹ یہ تھا کہ بھائی آپ جیسے مرضی اپروچ کریں ultimately کہیں نہ کہیں نیچے کوئی نہ کوئی selfish motive ہے to spread اور یہ جو ہم اس کو consciously perceive پہلی بات ہے کہ ہم یہ تو انڈ میں وہ مان گئے تھے کرتے کہ deep down کوئی آپ کا selfish motive ہے یعنی آپ consciously perceive نہیں کرتے کہ if you are in a boat تو کشتی کو بچانے میں میری بچت ہے اس کو آپ consciously perceive نہیں کرتے آپ کشتی کو بچانے کا باقی کو بچارے ہوتے ہیں اپنے آپ کو بچارے ہوتے ہیں تو آپ لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ ultimately یہ چیز evolve اس وجہ سے کی کیونکہ یہ individual کو benefit دیتی ہے اور کیونکہ individual کا benefit اس وقت group کے benefit کے ساتھ correlated ہے تو اس وجہ سے یہ evolve کی جہاں سے آ رہے تھے ہم اس کو بھی address کریں اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے address کیا لیکن ان کا basic point یہ ہے کہ پھر یہ ایک morality کا سارا جو framework ہے وہ under that world view وہ ایک made up بات ہے کیونکہ altruism ایک made up بات ہے altruism ایک cover ہے deep down وہ اس پر ہم آئیں گے لیکن میں ہمیشہ یہ stress کرتا ہوں کہ یہ تو discussions ہی بات کی ہیں کہ morality objective ہے subjective ہے evolution اس کو کس حد تک explain کرتی ہے evolution کس حد تک نہیں explain کرتی morality evolve ہے یا نہیں ہے لیکن جس framework کے تحت یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ God جس framework میں ہے تو پھر کوئی absolute morality کے اوپر بات ہو سکتی ہے کیا یہ بات philosophically ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو یہ بات تو ہم کئی دفعہ ثابت کر چکے ہیں کہ if there is a God جو کہ ایک omnipotent God ہے پھر تو morality کا question ہی نہیں start ہوتا یعنی subjective اور objective morality دونوں صورتوں میں morality کا question ہی exist نہیں کرتا God کے context میں تو آپ بھول جائے نا you cannot even begin to talk about morality کیوں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ morality کا مطلب بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ under certain circumstances کچھ کام آپ نے کرنے ہے یا کچھ کام نہیں کرنے ہیں کیوں کیونکہ کچھ کام کرنے کی کچھ effects ہو سکتے ہیں جن کو avoid کرنا چاہتے ہیں اور کچھ کام نہ کرنے کی وجہ سے کچھ ہو سکتا ہے جس کو avoid کرنا چاہتے ہیں اور اگر ایسا ہو گیا اگر untoward circumstance ہو گیا اگر کو نقصان ہو گیا تو اس کو آپ بھر نہیں سکیں گے اس کی تلافی نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ جو واقعہ ریورسیبل consequences of certain actions موریلیٹی کا سارا مقدمہ irreversibility of consequences پہ کھڑا ہے مومنٹ آپ ایسی انٹیٹی کو postulate کر لیتی ہیں جو کہ مکمل طاقت رکھتا ہے وہ تو ہر چیز کو ریورس کر سکتا ہے تو موریلیٹی کی ڈسکشن ہی کولیپس کر جاتی ہے سو کے لیے can exist یہ میں بار بار بتاتا ہوں کیوں آپ کہیں گے کہ نہیں وہ گارڈ نے کہ دیا نا اس نے ہمیں جنت میں ڈالنا ہے تو اس وجہ سے کہتے ہیں ہمارے لیے وہ چیز باؤنڈ ہو جاتی ہے ہم اس کو مورل کہیں گے یہ مورل کہیں گے لیکن آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ دیپ ڈاؤن چونکہ گارڈ ہر چیز کو ریورس کر سکتا ہے تو یہ میڈ اپ بات ہوگی یہ بھی میڈ اپ ہوگی گارڈ تو پھر ریورس کر سکتا ہر چیز کو پھر تو گارڈ کا ایک میں مانتا ہوں کہ بعض اوقات یہ باتیں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہیں مگر غور سے جب آپ اس پر سوچیں گے تو آپ کو گارڈ کو مانتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے سوائی اس کے آپ مورالیٹی اور اخلاقیات کے بنیادی تصور سے دستبردار ہو جائیں یہ ہے معاملہ دوسری طرف کی باتیں تو ایولوشن کے اندر آپ کو سیٹسفیکٹری ایکسپینیشن ملتی ہے بہت سارے مورال بہیوئرز کی ٹھیک ہے اس کے جو بھی امپلیکیشن ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آلٹروزم ایک کور ہے اور دیپ ڈاؤن کوئی نہ کوئی سیلپش موٹیوز ہیں جو ہے میں ریکمینڈ کرتا ہوں آپ وہ سیلپش جین سے آگے بڑھیں آپ جو میٹ ریڈلی کی کتاب ہے اوریجن آف ورچو اس کو پڑھیں آپ کو ایسی ایسی باتیں کلیریٹی کے ساتھ سامنے نظر آئیں گی کہ ایولوشن آف موریلیٹی کس حد تک ہمیں سمجھ میں آئی ہے کس حد تک تک war going on between the fetus and mother's body میں اس کو explain کرتا ہوں آپ کو یہ پتا ہے کہ اس کو ٹیکنیک لی کہتے ہیں maternal conflict یا fetal conflict کیونکہ جب ایک fetus ماں کے پیٹ میں develop کر رہا ہوتا ہے اس وقت resources کی جنگ چل رہی ہوتی ہے دونوں کے درمیان ٹھیک ہے اور وہ resources کی جنگ جو ہے وہ balance out ہو رہی ہوتی ہے fetus کی quality اور اس کی long term quality کی indication جو بھی ماں کی body sense کر رہی ہوتی ہے اور یہ کہ کس حد تک resources کو conserve کر نا ہے اپنی body کو conserve کرنا ہے اگر اس میں potential ہے future future babies کا یہ ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے سب سے بڑی جنگ کی سب سے تبدیلی لے کر آتا ہے ماں کی سسٹم میں کہ اس کے پینکریاز جو ہیں وہ انسلین بنانا بند کر دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں تو کیوں کیوں کہ fetus کو شگر چاہیے اچھا ماں ریورس میں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنے پینکریاز سے انسلین بنانے کی کوشش کرتی لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے پھر ماں کو کہتے ہیں کہ ماں کو ڈائیبیٹیز ہوگی ہے ماں کو شگر کے سمٹم آنا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ ایک تاگ آف وار چل رہی ہے اس ڈیویلپنگ فیٹس اور ماں کی باڈی کے درمیان اگر آپ جس کو ہم یہ ایسا نہیں کہ وہ کانشیس لی چیکس ہو رہے تھے ماں کی باڈی کو تو پتا ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس کے لیے پر تو وہ کانشیس ریجسٹریشن ہی نہیں ہے اندر انٹرنل ہی کیا کچھ ہو رہا ہے بہت ساری اگر جن کوئی کنجینٹل ڈیفارمٹیز ارلی سٹیج پر ہوتی ہیں ماں کا اپنا سسٹم بیبی کو ابوٹ کر دیتا ہے جس جو نیچرل ابوارشن ہے یعنی ٹھیک ہے جس کو آپ کہیں کہ جی آپ کہتے ہیں کہ جی گارڈ ابوارشن کے خلاف ہے جو مس کیرج اسی کو مس کیرج بولتے ہیں جو ایوری مس سکیرج is an aborشن induced by god ماں کو پتا ہی کچھ نہیں ہوتا پیرنٹس کو پتا ہی کچھ نہیں اندر کیا رہا ان بجاروں کو دکھ ہوتا ہے زاہری بات ہے کہ مس کیرج ہو گیا مگر اگر آپ گارڈ میں مانتی ہیں تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ abortion units کے درمیان selfish level پر tug of war ہو رہی ہے اور اگر ایسے ہو رہا ہے تو ہو رہا اس کی جو بھی implications ہیں ہمیں جو آپ کو evidence point کر رہا ہے اس پر اس کے سامنے سرخم تسلیم کرنا ہے ہمیں اپنی کہانیاں بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اچھا اگر ہم ایولوشن میں یقین رکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ مان نہ پڑے گ تو چلو پھر ہم گارڈ کے فریم ورک میں تو موریلیٹی کا question ہی نہیں پیدا ہوتا باقی غالب نے بہت اچھے طریقے سے explain کیا کہ آپ کو یہ جو آپ consciously نہیں decide کر رہے تھے آپ انسٹنکٹس ہیں اور اگر آپ ان انسٹنکٹس پر نہیں عمل کرتے آپ کی بڑی آپ کو برا فیل کراتی ہے ٹھیک ہے ultimately اگر وہ selfish purposes کو بھی سر کر رہے ہیں we don't care لیکن that is the human condition آپ کو کسی external framework کی ضرورت نہیں ہے to feel good by helping others that is the message ultimately جو غالب نے drive home کیا تھا i hope which is now clear کہ کسی دوسرے کی مدد کر کے اچھا محسوس کرنے کے لیے آپ کو کسی framework کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کی human condition ہے having said that تمام humans ایک جیسے نہیں ہے ہر چیز میں variation موجود ہے the capability کہ آپ دوسرے کا دکھ اور درد محسوس کریں گے empathy میں لوگ vary کرتے ہیں بات oxytocin کی ہو رہی تھی oxytocin molecule کا produce ہونا وہ ایک اپنی جگہ بات ہے لیکن اس کا receptor بھی ہونا ایک اور بات ہے کہ وہ receptor ہوگا تو اس کا اثر ہوگا تو اس کے receptor کی gene ہے اس کے expression میں لوگ differ کرتے ہیں آپ اگر studies پہ studies دیکھیں گے تو آپ کو جو psychopaths ہوتے ہیں ان کے brain کے structures کی آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جو ایک ventromedial prefrontal cortex ہے وہ different ہوتا ہے اور جو ventromedial prefrontal cortex ہے وہ variation لاتا ہے کیا کرنے کے لیے انسان کے ساتھ تک guilt محسوس کر سکتا ہے guilt ایک corner stone ہے empathy کے لیے اور morality کے لیے جو کہ آپ کو ایز ایٹر ایٹکٹ کرتا ہے کچھ نہ کرنے کے لیے یا کچھ کرنے کے بعد آئندہ نہ کرنے کے لیے guilt moral judgment empathy moral valuation یہ تمام چیزیں آپ کے ventromedial prefrontal cortex کے ان کے پیچھے genes ہیں selectively جو select ہوئی نہیں ہے variation آپ کی population میں exist کرتی ہے یعنی یہ ساری observations in line ہیں with the evolutionary framework god اور god کے framework کے ساتھ یہ کہ جس psychopath کے اندر intrinsic کیلئی ان کے brain کے structure میں مسئلہ ہے god کے framework کے ساتھ تو یہ observation تو align ہی نہیں کرتی وہ تو ہر کسی کے لئے ایک قانون دیتا ہے وہ تو ہر کسی کو ایک ہی امتحان سے گزار نا چاہتا ہے اس کو گارڈ کے بارے میں جنہوں نے باتیں کی انسانوں نے ان کو یہ باتیں پتا ہی نہیں کی تو god کے framework میں تو reality کی کوئی کا گنجائش ہی جو ہے وہ irreversibility of things کے اوپر contingent ہے god framework میں morality کی کوئی کہتے ہیں گنجائش نہیں ہے آپ کو morality کے question سے دستبردار ہونا پڑے گا اے ایمان والو میں کنکلوڈ کرتا ہوں لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے